موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونغوظ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تعالی في القرآن المجید ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذکر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزی ولهم في الاخرہ عذاب عظیم وقال تعالی ما كان للمشركین ان يعمر مساجد اللہ مساجد اللہ شاهدین على انفسهم بالکفر اولئک حمطت اعمالهم وفی النار هم خالدون وقال تعالی اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام قمن آمن باللہ والیوم الآخر وقال تعالی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فيها اسمه ویسبع له فيها بالغدوف والعاصال رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوماں تتقلبوا فيه القلوب والأبصار صدق اللہ العظیم سبلوگا اقیدت سے والمحبت سے در ایتاءاللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حمید اللہ مبارک علی محمد روالہ اجعلی محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حمید مجید الحمدللہ رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی عنوان تھے جتنے بھی مضامین تھے تقریباً ان سمی پر بات مکمل ہو چکی ہے اور ان مضامین میں سے ایک آخری مضمون اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کے متعلق آج تھوڑی سی بات ہوگی لیکن یہ ہمارا مضمون تو آخر ہے البتہ یہ ہماری نشست آخری نہیں ہے ابھی اس مضمون پر ہو سکتا ہے کل پھر دوبارہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہونا ہو کیونکہ مضمون توڑا تفصیلی ہے اور کچھ ضروری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ رکھنا ضروری ہے اللہ پاک حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسجد یعنی کہ اللہ کا گھر وہ مقام جہاں پر ایمان والے جوان ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے ہیں جو باقاعدہ پنج وقتہ باجمات جس میں نماز ہوتی ہوں اور آزانوں کی آوازیں آتی ہوں ہمارے یہاں اس مکان کو مسجد کہتے ہیں مسجد کے بارے میں قرآن مجید کے اندر چند ایک آیات ہیں میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھیں ہیں ان سب کا ترجمہ بھی سن لیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یعنی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے اور مسجد کی بیرانی میں حصہ لیتا ہو مسجد کی بیرانی میں کوشش کرتا ہو اس آیت میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی ایک طریقہ سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو مسجد کو بیران کرتے ہیں مسجد میں جانے سے روکتے ہیں یا مسجد کی بیرانی میں حصہ لیتے ہیں اور مسجد کی بیرانی میں کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ایک طریقہ سے ان کی ہجو جو ہے وہ کہ یہ بہت خراب بات ہے خراب عادت ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ما کانا للمشرکین ما کانا للمشرکین این یعمر مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر مشرکین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مسجد کو تعمیر کریں جو مشرکین ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کچھ اور خداوں کو بھی مانتے ہیں کچھ اور خداوں کو بھی خدا سمجھتے ہیں باطل اور نقلی خدا اور جھوٹے خدا ان کو بھی اللہ تعالی کے برابر سمجھتے ہیں تو ایسے شخص کو اس طرح میں مشرک کہا جاتا ہے تو مشرک اگر کوئی مسجد بناتا ہو یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہو یا اس کو زیب نہیں دیتا اس لئے کہ مسجد کو بنانا خالص ایمان والوں کا شیوہ ہے آگے اللہ تعالی فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو بنانا اس کی تعمیر کرنا یہ عمل برابر ہے اس کے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں برابر نہیں ہو سکتے لا يستبونہ اندلہ یہ دونوں برابر نہیں ہے لگے نزدیک دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ مساجد میں اس کائنات میں سب سے بڑی مسجد کون سی اس دنیا میں مسجد حرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں جو مشرقین تھے وہ وہاں پر حج کرنے والوں کو اس زمانے میں بھی حج تھا جیسے بھی تھا ٹوٹا پوٹا اس کی شکل بدل دیتی انہوں نے اس طرح سے تو نہیں تھا جس طرح سے آج ہے حج تھا اس کی شکل بدل دیتی حج کے نام پر کچھ الگ الگ رسومات تھی اس کو ادا کرنے کے لئے لوگ جاتے تھے جیسے آج بھی مسلمان جاتے ہیں تو یہ لوگ ان کو پانی پلاتے تھے حاجی ہوگا اور بڑا سواب سمجھتے تھے اور مزید حرام کی تعمیر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لائے آخرت پر ایمان نہیں لائے اللہ کے راستے میں جدو جہد نہیں کی کوشش نہیں کی اور تم یہ دو تین عمل کر کے یہ سوچتے ہو کہ ان لوگوں کے برابر تم ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے نظر دیکھ ایسا نہیں ہو سکتا ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر فرمایا فی بجوتن آذین اللہ اَن تُرفعَ وَيُذْكَرَ فِيهَسْمْ هُو يُصَبِّحُ لَهُ فِي عَبْنِ غُدُوبِ وَلَا سْغَلِ وہ گھر جن کو بلند کرنے کا حکم اللہ نے دیا وہ وہ گھر ہیں جس میں ایمان والے اس کی تذبیح کرتے ہیں صبح شام اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس کی تذبیح کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں صبح شام وہ وہ گھر ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا پھر اگلی آیت میں فرمایا رِجَالُ لَا تُلْحِیْهِمْ تِجَارَ لَا بَيْعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيْقَامِ الصَّلَحِ وَيْتَعِ الزَّكَةِ یعنی کہ ان کی تجارت ان کو نہیں روکتی نماز پڑھنے سے زکاة دینے سے وہ لوگ تجارت بھی کرتے ہیں کام کاج بھی کرتے ہیں مزدوری بھی کرتے ہیں لیکن ان کا اپنے ان کام کاج میں مزدوری میں ان تجارتوں میں لگنا ان کو نماز پڑھنے سے زکاة دینے سے نہیں روکتا وہ زکاة بھی دیتے ہیں چند ایک آیت ہی تھی اور ان کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اب مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ آیت کا حوالہ بھی دے دیا گرے صورت نمبر تو انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا پھر سے آئندہ کے ازباق میں کبھی اس کے ضرورت پڑی تو انشاءاللہ حوالے کے ساتھ بتاؤں گا دراصل جب میں کتاب پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں تو اس موقع پر اتنا زیادہ وقت نہیں ملتا کہ ان سب چیزوں کو نوٹ کر کے رکھو اس لئے میں اگر اللہ بے شکر ہے میں خود بھی قرآن حافظ ہوں تو مجھے آسانی سے قرآن کی آیتیں یادیں تو میں ایسی پڑھ دیتا ہوں مہرحال حادیث سے سن لیں محزید کے مطالق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کو اللہ سے محبت ہے اس کا یہ دعویٰ تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کو مجھ سے محبت نہ اپنے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اس کے اس دعویٰ کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میرے صحابہ سے محبت نہ کرے اس جملے میں دیکھ لیں آج کے دور میں کچھ باطل فرقے ہیں نا جو اللہ کے رسول کو تو مانتے صحابہ کو نہیں مانتے بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اس کے اس دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ میرے صحابہ سے محبت نہ کرتا ہو اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو میرے صحابہ سے محبت ہے تو اس کے اس دعویٰ کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ وہ قرآن سے محبت نہ کرے اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کو قرآن سے محبت ہے تو اس کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ مزیس سے محبت نہ کرتا ہو اندازہ لگائے یہ کتنی پیاری حدیث ہے یعنی کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کو اللہ سے محبت ہے اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کو اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے جو شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ اس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے اسے یہ یقین دلانا پڑے گا کہ اس کو صحابہ سے بھی محبت ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کو صحابہ سے محبت ہے اس کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا کہ اسے قرآن سے محبت ہے اور جس شخص کا یہ دعویٰ ہو تو اس کو قرآن سے محبت ہے اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کو مسجد سے محبت ہے یعنی کہ مسجد سے محبت قرآن سے محبت ہے قرآن سے محبت صحابہ سے محبت ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے مسجد کے تعلق سے کتنی باتیں آگئیں مسجد سے محبت کتنے آگے تک لے جاتی ہے بندے کو ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہو کسی شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہو یا مسجد کے آباد کرنے میں لگا لیتا ہو مسجد کے آباد کرنے میں فکر لیتا ہو یا مسجد کے انتظامات میں فکر کرتا ہو مسجد کے جو مینجمنٹ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں لگتا ہو یا مسجد کی صفائی میں لگتا ہو جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ مسجد کی تعمیر کی فکر کر رہا ہے صفائی کی فکر کر رہا ہے انتظامیہ کی فکر کر رہا ہے جو شخص مسجد کے معاملات کی فکر کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم گواہی دو کہ وہ مومن ہیں تم اس بات کی گواہی دو کہ وہ ایمان والا ہے کتنی بڑی فضیلت کے چیز ہے اس کے بعد ایک اور روایت ہے مخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن جب سورج سوا نزے پر ہوگا اُس دن اور وہ دن بھی کیسا تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ غَرْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ اَمْكَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ الْفَسَنَةِ پچاس ہزار سال کے برابر کا ایک دن پچاس ہزار سال کی ڈیوریشن کے برابر اُس ایک دن کی ڈیوریشن ہوگی سورج اتنا اوپر ہوگا جتنا اوپر ہمارے پنگے ہوتے سوانے سے پر اور زمین جائے تامے کی بن چکی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سیوہ کوئی اور سائے نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُس دن اُس عرش کے سائے میں سات خوشنصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اُس سائے میں جگہ دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اُن خوشنصیبوں میں شامل فرمائے اُس سات کے ساتھ کا تو بیان کرنا مشکل ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اُن میں سے ایک خوشنصیب وہ ہوگا جو مسجد کی آبادی میں کوشش کرتا ہو مسجد کی تعمیر میں کوشش کرتا ہو مسجد کا خیال رکھتا ہے جس کو مسجد سے محبت ہو جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے اور اگلی نماز کی انتظار میں لگ جاتا ہے مسجد کی فکر رہتی ہے مسجد میں اُس کا خیال رہتا ہے مسجد میں اُس کا دل لگا رہتا ہے ایسے شخص کو قیامت کے دن جو ہے وہ عرش کے سائے میں جگہ ملے گی کنزل امال کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہدتا ہے مسجد ہوتی ہے نا مسجد ہوتی ہے اللہ کا گھر ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کا گھر مسجد کے قریب ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے جن کا گھر مسجد سے دور ہوتا ہے اب یہ بڑی پیاری حدیثیں جو میں پڑھنے والا ہوں کنزل امال کے حوالے سے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے قریب رہنے والا اب سواب کس کو زیادہ ملے گا ایک قریب رہتا اور ایک دور رہتا ہے کس کو زیادہ سواب ملے گا اللہ کے رسول کی زبانیں مبارک سے سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے قریب رہنے والے کو دور رہنے والے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو گھر پر بیٹھنے والے پر فضیلت حاصل ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک شخص وہ ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے کتنا فرق ہے دونوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا قریب رہنے والا ایسا ہی ہے دور رہنے والے پر البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ گھر میں بیٹھنے والے بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو یہ اللہ کے راستے میں نکل گیا اور ایک یہ جو گھر پر بیٹھ گیا تو یہ جو بیٹھنے والا ہے یہ ایک نہیں ہے بلکہ دو بیٹھنے والے ہیں ایک بیٹھنے والا تو وہ ہے جو نکلنا چاہتا تھا لیکن معذور تھا نہیں نکل سکا ہاتھ یا پیر ٹوٹا ودا خراب تھا کٹا ودا نہیں نکل سکا تو اس شخص کو اس معذور بندے کو بغیر نکلے بھی نکلنے کا ثواب ملے گا اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس کوئی حضور نہیں ہے بیمار نہیں ہے پریشان نہیں ہے نکلنا چاہے تو آسانی سے نکل سکتا ہے اللہ کے راستے میں جا سکتا ہے جہاد کر سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ اپنی سستی میں اور کاہلی میں بیٹھا رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب رہنے والے کو دور رہنے والے پر جو فضیلت وہ فضیلت حاصل ہے جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو گھر بیٹھنے والے پر فضیلت حاصل ہے تو یہاں پر بیٹھنے والا یہ مراد ہے جو نکل سکتا تھا لیکن اپنی آجزی اپنی کاہلی کی وجہ سے سستی کی وجہ سے نہیں نکل سکتا یہ وہ بیٹھنے والا تو اس اندازہ لگائی ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والے کو کتنا سواب ملتا ہے لیکن کسی معاملے میں کوئی ایک حدیث سن کر ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے دور رہنے والوں کا بھی ہم دل خوش کر دیں چلو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مسجد سے دور رہتے ہوں تو وہ کہیں گے بھئی ہمارا دور اقصان ہوگی ان کے سبق سننے سے انہوں نے تو ہمیں جا ہے وہ بالکل ہی محروم کر دیا تو لہذا اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک اور حدیثیں وہ سن لیجئے جو شخص مسجد سے دور رہتا ہے اور وہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے تو فرمایا کہ جتنے قدم وہ رکھتا ہے ہر قدم کے رکھنے پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور ہر قدم کے اٹھانے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو دور رہنے والے بھی محروم نہیں ہیں جتنے زیادہ قدم چلیں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے اتنے نیکی لکھے جائیں گے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے نوازنا چاہتا ہے ہمیں لینا نہیں آتا تو کیا کریں ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے ہمیں لینا ہی نہیں آتا پروردگار سے کیسے لینا چاہئے کیسے مانگنا چاہئے یہ طریقہ صلیقہ ہی ہمیں نہیں آتا جیسے کہ میں نے شاید کسی سبق میں کہا تھا کہ ہماری دوسری چیزیں تو رمضان کے اندر بڑھ جاتی ہیں دعا وہی ایک ڈڑو منٹ کی اس پر تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے ایک ساتھی بتا رہے تھے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہمارے کہنے لگے کہ لنڈن میں یہ پتہ نہیں کونسے علاقے میں یورپ کے اندر تھے کسی ملک میں تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آس پاس جہاں پر مسلمان رہتے ہیں بہت سارے ایسے علاقے کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے اور بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر مسلمان آباد ہیں رہتے ہیں اور مسجد نہیں ہے آس پاس بیس کلومیٹر تیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر ڈرائیو کر کے نماز پڑھنے جانا پڑتا ہے چالیس کلومیٹر ڈرائیو چالیس کلومیٹر جانا اور پھر نماز پڑھ کے واپس چالیس کلومیٹر آنا آپ اندازہ لگائیں کہ لگے کہ ایسے بہت سائج لوگ جو فجر میں جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں زور میں جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور اپنے کام کی روٹین ایسی کر رکھی ہے کہ بس اثر تک تو چھٹی کر لیتے ہیں اور اثر میں پھر مسجد جاتے ہیں اثر پڑتے ہیں مغرب پڑتے ہیں عشاء پڑتے ہیں پھر گھروں کو لوڑتے ہیں کیونکہ اتنی لمبے ڈرائیو جو ہے کہ اثر پڑھ کے واپس آئیں گے تو مغرب مشکل ہو جائی اور مغرب میں یہی کام کریں گے تو یہاں مشکل ہو جائی لہذا اثر میں جاتے ہیں مغرب اور رشاہ ساتھ میں پڑھ کے پھر واپس گھر لوڑتے ہیں کیسے کسے لوگ ہیں تو کہتے ہیں ہماری جماعت تھی وہاں پر تو ہم سے وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہوگی ہندوستان سے دلی سے دلی دعوت و تبلیغ کمر کا زمات ہو تو کہہ لگے کہ بڑے خوش ہوئے اور ہم سے پوچھا کہ آپ کے وہاں کتنی مسجدیں ہیں اور مسجدیں کتنی دور ہیں تو کہ اللہ ہم نے بتایا کہ ہمارے یہاں جو مسجدیں ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ایک ایک گوالے میں کئی کئی مسجدیں بلکہ بعض تو ہر گلی میں مسجد بلکہ بعض گلیوں میں تو ایک ایک گلی میں دو دو مسجدیں کہ اللہ کے سننے کی خوش ہوگا ہے اور خوش ہوگا کے گلہ کے آپ تو پھر مسجدوں میں بھیڑ لگا دیتے ہوگے مارے گردن نیچے چک گئی ان کو کیا جواب دوں ایک یہ لوگ ہیں جو چالیس کلومیٹر درائیف کر کے مسجد جاتے ہیں اور ایک ہم لوگ ہیں کہ گھر کے برابر میں مسجد ہے گلی میں مسجد ہے لیکن خجور موہ میں رکھ کر افتاری کے ٹائپ مسجد جانے کو تیار نہیں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دونوں بندے کھڑے ہوگے قیامت کے دن کیا گونے گا ہمارا کیا جواب دیں گے کہ جنہوں نے دوسرا سوال کیا کہ تمہارے یہ مدرسیں مکتب ہیں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے قرآن مجید کہاں پڑھایا جاتا ہے کتنے جو ہے مدرسیں کہ ہر گلی میں مسجد مدرسہ ہے نا ہمارے یہ پرائے علیے میں تو بہت مدرس ہیں ہر محلے میں ایک دو مدرس ہیں چار مدرس ہیں پانچ مدرس ہیں ایون کے جس علاقے میں میں ہوں یہاں تو پانچ چھے مدرس ہیں ٹوٹل دس گلیاں ہیں آپ سنگم وی آر کے اندر صرف دس گلیاں آپ اور ان دس گلی میں پانچ مدرس ہیں اب انداز اللہ علیہ جو مدرس کی تعداد کتنی ہے تو کہل لگے کہ انہوں نے پوچھا مدرسیں کتنی ہیں کہ بہت سارے پڑھائی ہوتی ہیں ہاں ہوتی ہیں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے قرآن قرآن پڑھایا جاتا ہے کیا فیس لے دیں فری آف کاسٹ فیس ابھی لیلہ کوئی فیس نہیں کہل لگے پھر تو آپ لوگ بھیڑ لگا دیتے ہو کہ مدرسوں کے باہر کہل لگے ایک مرتبہ پھر شرم کے مارے گردن نیچے جھم گئی اللہ ہمیں تو یہ نعمت بغیر مانگے مل گئی اس لئے میں اس کی قدر نہیں کرتے اللہ پاک ان چیزوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق ادھا فرمائے بہرحال مسجدیں ہیں بھئی اللہ کے گھر ان کو آباد کریں ان میں تھوڑا سا وقت دیں ان میں تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو بیٹھا ہے ٹھہرائے ہیں میں نے شاید کسی اس میں بتایا بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کسی شخص نے چڑھیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی چڑھیا کے گھونسلے کے برابر جس نے مسجد بنائی اتنی بڑی مسجد ہوتی ہیں کبھی بھی نہیں ہوتی ہیں اچھا اگر کوئی شخص اتنی بڑی جگہ کو جتنی بڑا گھونسلہ ہوتا ہے اتنی بڑی جگہ کو مسجد ڈکلیئر کر دیں تو کیا ہمارے کو سجدہ ہو جائے گا نماز ہو جائے گی اتنی سی جگہ کبھی بھی نہیں ہوگی اللہ کے رسول نے چڑھیا کے گھونسلے کا لفظ کیوں فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ بہت سائی لوگ بیچارے کو جو عریب بھی ہوتے ہیں مال اور دولت روپیہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ لوگ مسجد میں اتنا سا بھی حصہ لیں گے تو ان کا دل مایوس نہیں ہوگا کہ لوگ تو بڑا بڑا صدقہ کرتے ہیں اور مسجدوں کے لئے دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں میں کیسے دے دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کر کے ان کا بھی حصہ بڑا ہے مسجد میں تو صدقہ اور زکاة کا روپیہ نہیں لگتا میں تو مثال کے طور پر کہا رہا تھا کبھی آپ میں سے کوئی یہ سمجھ لیں کہ صدقہ کا پیسہ زکاة کا پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں مسجد میں نہیں لگتا ہے یہ پیسہ صدقہ اور زکاة یہ غریب بھاق ہے تو جس کسی شخص نے اتنی سی بھی مسجد بنا دی تو وہ شخص بھی ایسا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لئے گھر تعمیر کر لیا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل دیں گے جنت میں محل ملے گا مسجد بنانے پر اندازہ لگائی ہے کہیں پر پلوٹنگ ہو رہی ہو نا کوئی جگہ گٹ رہی ہو زمین گٹ رہی ہو سستی گٹ رہی ہو اس کا فیوچر ہو تو بتے لوگ کیا کر دیں کسی سے قرد لے کر بھی کرنا پڑے تو کرتے ہیں کہ بھئی ابھی اس وقت پلوٹنگ ہو رہی ہے زمین تستی ہے بھاو پڑ جائے گا پیسہ بھی رہے پاس نہیں تم دے دو جب کل کو مہنگی بھی گئی گی نا تب تم میں دے دوں گا زیادہ پیسے لے لینا تم بھی بزنس کر لو جب کہیں بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے لوگ چھوڑتے نہیں ہیں بٹور لیتے لیکن جب کہیں بھی پڑنے کا موقع نہیں ہوتا ہے خوب بٹورنے کا موقع ہوتا ہے اس لئے خوب خوب اپنے لیے کریے اللہ کے گھر میں پیسہ لگائیے اور اس وقت اگر رمضان وغیرہ ماں کئی پتہ چل جائے دیکھئے جو شخص اللہ کے لیے گھر بنائے گا مرزید کے اندر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جنت میں خود اپنے ہاتھ سے اس کے لیے محل بنائیں گے فرشتوں کو بھی اٹھا دیں گے تم نہیں بناوگے اس بندے کا محل میں خود بناوں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو بیلڈر ہوتے ہیں نا ڈیلر ہوتے ہیں یہ جو فلیڈ بناتے ہیں ان کو آپ سے کتنی محبت کیوں نہ ہو یہ کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے ہٹن نہیں رکھیں گے آپ کے لیے آپ کتنا ہی خوش کر دیں ان کو یہ ہمیشہ مستریوں کو لگائیں گے یہ خود نہیں کریں اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ان بندے کا محل خود بنا کر کے دوں گا اندازہ لگائی ہے کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے تو لہذا آپ میں سے اگر کسی کو کہیں بھی مسجد کے اندر کوئی تعمیراتی کام کا پتہ چلے تو انشاءاللہ حضر و جل آپ اس پر کوشش کریں جدوجہت کریں آسانی کے لیے میں بتا دوں ہماری مسجد سنگم بیار کے اندر جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں ہماری اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ نمازی بڑھ گئے پچھلے دو تین مہینوں سے تو بہت نمازی ہیں اور تقریباً پچیس تیس لاکھ کے قریب کا اسٹیمیٹ ہے اور میں بھی اٹھارہ انیس لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں میانہ کر چکے ہیں آپ میں سے اگر کوئی شخص حصہ لینا چاہتے ہو خواہش ماند ہو تھوڑا یا زیادہ کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں گروپ میں کسی سے بھی میرا نمبر لے سکتے ہیں بلکہ گروپ میں ایزا ایڈوین میں سارے گروپ کے اندر موجود ہوں یا یوٹیوب کمنٹس میں آپ کمنٹ کے ذریعے سے میرا نمبر لے سکتے ہیں اور مجھ سے رابطہ کر کے مجھد کے تعمیراتی کام میں یا مجھد کے جو پلوٹ کا حصہ اس میں لے کر کے آپ بقاعدہ رسید لے سکتے ہیں جس کے بھی نام سے اپنے مرحوم والدین کی طرف سے کسی رشدہ دار کی طرف سے اپنے کسی بڑے کی طرف سے خود اپنی طرف سے آپ حصہ لینے چاہیں چھوٹا یا بڑا تو انشاءاللہ آپ رابطہ کریں اور بقاعدہ رسید دی جائیں گی اور بقاعدہ مجھد کے ذمہ داروں سے بات کروا کر کے اس کے اندر تحاون کروایا جائے گا اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لئے اتنے انشاءاللہ اس مطالق کیونکہ موضوع تھوڑا پھیلا ہوا ہے اس مطالق دوبارہ کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور انشاءاللہ عزوزہ آخری سبق ہم اپنا یہ جو رمضان کا آخری جو موضوع تھا اس کو ہم آپ دور سے الویدہ کے نام سے جانتے ہیں ہمارا آخری سبق اور دعا انشاءاللہ اس دن ہوگی اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ